اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا محضبان مانولا قائم خانی اور مرسل موجود ہیں میاں خورم صاحب اسلام علیکم کس ریاں ہیں یہاں پہ آج کس قبرستان میں آمی ہم میاں میانی صاحب ہے قبرستان لاہور کا تاریخی اور سب سے پرانا قبرستان ہے اور یہاں پہ ہم آیا غازی علم الدین شہید کے مزار پر غازی علم الدین صاحب کے حوالے سے کچھ ڈیٹیلز شیئر کریں گے جی جی بالکل غازی علم الدین شہید ہے جن کا نام اسے رسالت پر پہرہ دینے کی وجہ سے تا قیامت سنہری حروف سے لکھا جا چکا ہے انہی کے مزار پر ہم آئے ہیں جنہوں نے راج پال کو انیس سو ستائیس میں گستاخی کرنے پر واصل جہنم کیا اس کے بعد تازی راتے ہند تین سو دو کے تحت دفعہ تین سو دو ہے جی ایک کیس چلایا گیا جس کے بعد ان کو انیس سو انتیس میں پھانسی کی سزا سنائی گئی جس کے بعد وہ شہید کے رتبے پر فائز ہو گیا ہے ناظرین انیس سو انتیس میں آپ کو تختہ دار پر لٹکایا گیا ہے دار ہو رہی تھی تو لامہ محمد اقبال صاحب نے انہوں نے ایک چیخ ماری تھی تو لوگوں نے پوچھا یہ چیخ کیسی ہے تو انہوں نے ایک بڑا مشہور فکر ہے جو سنیری حروف سے ان کا یہ فکرہ بھی رکھا گیا کہ ترخانہ دا منڈا بازی لیا گیا اور اسی دیکھ دی رہا گیا یہ لامہ محمد اقبال ابھی آپ کو تو آجیں خورم بھئی ابھی آپ کو لے کے چلتے ہیں گازی صاحب کے مزار پہ اور تمام ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے گازی صاحب کی ہسٹری آپ کو بتائیں گے تمام طرح ڈیٹیلز بتائیں گے انشاءاللہ تو ہمارے ساتھ رہیے گا اور ویڈیو آخر تک دیکھئے گا ناظرین جیسا کہ آپ کو بتایا گازی صاحب کے حوالے سے تمام طرح ڈیٹیلز آپ کو دیں گے اس وقت آپ کو سٹارٹنگ میں بتاتے جائیں کہ باہد مزار ہے جہاں پہ کوئی گدی نشی نہیں ہے جس کے باہر لکھا ہوا ہے کہ جیلی پیروں کا بھی یہاں پہ کوئی چکر نہیں ہے بہرحال گازی آنے اسلام جتنے بھی گزرے ہیں ان میں سر فہرست ہیں گازی علم الدین صاحب جنہوں نے 1927 میں راجبال گستا کو واصل جہنم کیا تھے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام طرح مزار کا جو باہر کا احاد ہے اسے سجا دیا گیا ہے ناظرین میں بات کر رہا ہوں برے سگیر پاکو ہند میں جب ہندوں کی مشترکہ جد و جہد کے بعد ہندوں نے مسلمانوں کی طاقت اور دین سے محبت کو ختم کرنے کے لئے دین اسلام ملت اسلامیہ اور محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت طیبہ کا ایک منظم سادش کے تحت مزاق اڑانا شروع کیا اس سادش کے تحت اخبارات میں آرٹیکلز چھپے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیاں کی گئی راج پبلیشر نے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے خلاف مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کیا جس کے بعد جلسے جلوس ہوئے احتجاجی مظاہرے ہوئے اخبارات کے اداریے لکھے لیکن راج پال کے خلاف قانونی کاروائی کرنے کی بجائے اسے تحفظ دیا گیا مولوی نور الحکمر حوم کو راج پال کے خلاف اخبار مسلم آؤٹ تک لکھنے پر دو ماہ کی سزا اور ایک ہزار روپے جروانہ ہوا عبدالعزیز اور اللہ بخش کو راج پال کے خلاف دو مقدمات میں سزا سنائی گئی لیکن انیس سو چوبیس میں راج پال کو محض چھے ماہ قیدوہ مشکت اور ایک ہزار روپے جرمانہ کی سزا سنائی گئی راج پال نے سزا کے خلاف ہائی کوٹ میں اپیل دائر کی جہاں اسے کمر دلیب سنگھ مسیح کی عدالت میں بری کر دیا گیا لیکن اس رہائی کے بعد حالات مزید خطرناک ہوتے گئے لاہور میں حضرت امیر شریعت رحمت اللہ علیہ کے احتجاجی جلسے کا اعلان کر دیا گیا حکومت نے شہر بھر میں دفعہ ایک سو چورتالیس کا نفاذ کر دیا تاکہ مسلمان جلسے جلوس نہ کر سکے لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں ناظرین امیر شریعت رحمت اللہ علیہ کو جنہوں نے وقت مقررہ پر جلسہ بھی کیا اور نہ صرف ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں نے شرکت کی آپ نے فرمایا کہ آج ہم سب یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت اور آپ کی عزت و ناموس کو برقرار رکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں اور ایسی باتیں کہی کہ ناظرین وہاں پر سب مجمع موجود لوگ دھاڑے مار کے رونے لگے وہ باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں آپ نے فرمایا کہ آج مفتی قفایت اللہ اور مولانا احمد سعید کے دروازے پر ام المومنین بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی ہیں اور فرمایا کہ ہم تمہاری مائے ہیں کیا تمہیں معلوم نہیں کہ کفار نے ہمیں گالیاں دی ہیں پھر اس زبردست کروٹ کے ساتھ لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا ارے دیکھو تو اما آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر تو نہیں کھڑی ہیں یہ سنتے ہی جلسے میں کیا کہرام مچ گیا اور لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور لوگوں کی نگاہیں بے ساکتہ دروازے کی جانب اٹھ گئی فرمایا دیکھو دیکھو سبز گمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھڑپ اٹھے ہیں ختیجہ و آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہیں امہات المومنین آج تم سے اپنے حق کا مطالبہ کرتی ہیں آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکارتی ہیں وہی آئیشہ جنہوں نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسال کے وقت مسواکت چوبا کر دی تھی ان کے ناموس پر قربان ہو جاؤ سچے بیٹے ماں کی ناموس کے لیے کٹ مرا کرتے ہیں وہ دیکھو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہے کوئی باگ عیرت مسلمان جو میرے اببہ کا انتقام لیں فرمایا مسلمانوں یا توہین سننے والے کان نہ رہے یا لکھنے والا ہاتھ نہ رہے اور بکنے والی زبان نہ رہے صبح کیا ہوتا ہے ناظرین کے صبح صبح ترخان کا بیٹا غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ اس وقت اٹھے جا کر راج پال کا کام تمام کیا اور غازی عبد الرحمن مولانا حبیب الرحمن سید عطا اللہ شاہ بخاری ان پر کیس چلائے گئے اور ایک ایک سال آپ کو جو ہے نا وہ زندان میں بھیجا گیا کہ آپ لوگوں نے مسلمانوں میں جناب دہشت گردی اور فتنہ فساد کو ابھارا ہے اس کے بعد غازی علم الدین صاحب پر قتل کہا مقدمہ چلا پھانسی کا حکم ہوا اور آگے ہوتا کیا ہے کہ انیس سو انتیس کا دن میہ والی جیل حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہونے والے علم الدین کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا میں ابھی بھی یہ مناظر بیان نہیں کر پا رہا ایسے لگتا ہے جسے کہ میں اپنی آنکھوں سے یہ تمام تر مناظر دیکھ رہا ہوں اس دوران آپ نے وہاں پر موجود لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے حرمت رسول کے لیے راج پال کو قتل کیا ہے گواہ رہیے گا کہ میں وہاں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کلمہ شہادت پڑتا ہوا جان دے رہا ہوں علم الدین صاحب کو بنا غسل دیئے قیدیوں کے قبرستان میں گھڑا خود کر دفنا دیا گیا اس کے بعد مزید جد و جہد کر کے آپ کو میانی صاحب پر دفنایا گیا اور آج آپ وہیں پہ آرام فرما ہے بڑا مشہور جملہ ہے کہ آج کوئی روحانیت کی آنگ سے دیکھنے والا ہو تو دیکھ سکتا ہے کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی ازواج متحرات ہم مسلمانوں کی مائیں لاہور کے مسلمانوں سے فریاد کر رہی ہیں کہ تمہارے شہر میں ہماری بحرمتی کی جا رہی ہے اگر کچھ باس رسالت ہے تو نموس رسالت کی حفاظت کرو ناظرین اپنی زبار میں کوشش کی آپ لوگوں کو سمجھانے کی اگر آپ کو یہ ڈاکومنٹری پسند آئی تو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات